اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا لال شباس کلندر محمد عثمان مروندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سعداد کرامی کے مذہبی گانے سے تعلق رکھتے تھے آپ کی ولادت با سعادت مشہور کول کے مطابق 538 ہزری بمطابق 1143 عیسویں میں ازربائیجان کے علاقے مروند میں ہوئی اسی مناسبت سے آپ کو مروندی کہا جاتا ہے آپ کا نام سید محمد عثمان ہے جبکہ آپ اپنے لقب لال شباس سے مشہور ہیں اللہ عزوجل نے آپ کو اس قدر حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ آپ کی پیشانی کے نور کے سامنے چاند نیبی مات تھی حضرت علامہ ملانہ میر سید غلام علی عزاد بالگرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آپ کا سلسلہ نصب تیرہ واسطوں سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں تک پہنچتا ہے آپ کا سلسلہ نصب یوں ہے سید عثمان وردی بن سید کبیر بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمد شاہ بن سید احمد شاہ بن سید حادی بن سید مہدی بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسمائل بن سیدنا امام محمد بن چعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے والد گرامی حضرت مولانا سید کبیر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے مشہور عالم دین اور اللہ کے ولی تھے اپنا زیادت اور وقت عبادت الہی میں صرف کیا کرتے تھے سوفیانہ طبیعت کے مالک تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے سرابہ کو سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال کر زندگی کو شریعت کے این مطابق گزارا چونکہ سید زادے تھے اس لیے لوگ بے پناہ عزت و احترام کرتے تھے بعض سیرت نگاروں نے آپ کے والد گرامی کا نام حضرت مولانا سید ابراہیم کبیر الدین بھی نکل کیا ہے والد ماجد حضرت مولانا سید کبیر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے جد امجد سید الشہدہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سلام کا جواب انعیت ہوا اور کرم بلائے کرم یہ کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھوں سے ظاہری پردے ہٹے اور آپ نے شہدہ کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مدفن بھی دیکھے جو عام لوگوں کو معلوم نہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے والد محترم حضرت مولانا سید کبیر الدین رحمت اللہ تعالیٰ کو خواب میں مولا کائنات علی مرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی تو عرض کیا یا امیر المؤمنین اللہ عزوجل کی بارغاہ میں دعا کیجئے کہ مجھے نیک سوال فرزن عطا فرمائے حضرت سیدنا علی مرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا اللہ عزوجل تمہیں ایک فرزند صالح سے نوازے گا اس کا نام محمد عثمان رکھنا اور جب اس کی عمر تین سو چوراسی دن ہو جائے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ کی بارغاہ میں سلام پیش کرنے کے لئے اسے مدینہ طیبہ لے کر آنا اور پھر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنا چنانچہ جب حضرت لال شباس کلندر رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی تو والد کرامی نے یوں ہی کیا حضرت لال شباس کلندر رحمت اللہ تعالیٰ جب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اتر میں تھے تو ایک رات والدہ ماجدہ کو خواب میں حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹی تمہارا یہ بیٹا اللہ عز و جل کا محبوب ولی ہوگا اللہ عز و جل اس کے ذریعے بہت سے گناہگاروں کی توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا جب اس کی ولادت ہو جائے تو اس کے کانوں میں کلمہ طیبہ پڑھنا اور میرا سلام کہنا حضرت لال شباز کلندر سلسلہ کلندریا سے بھی تعلق رکھتے تھے اسی نیا آپ کو کلندر کہا جاتا ہے برہ زغیر میں سلسلہ کلندریا نے حضرت شاہ خضر رومی رحمت اللہ تعالیٰ سے شہرت پائی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو تمامی لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اور جس کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری نئے نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا